السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج انشاءاللہ ہم لوگ اسلامی معلومات کو اس سیریز کی ساتھوی ویڈیو بنانے جا رہے ہیں کونسی؟ اچھا ایک سوال کرتا ہوں میں کہ آدم ثانی کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ نو علیہ السلام کن کو کہا جاتا ہے؟ نو علیہ السلام نو حضرت لگائیں گے کی نہیں؟ حضرت موس بات سنجمائی؟ آج میں ایک چیز آپ لوگوں کو بتاؤں گا وہ کیا؟ کہ کن لوگوں کے ساتھ نام کے ساتھ کیا لگاتے ہیں؟ جیسے یہ علیہ السلام ہیں تو یہ نام نہیں ہے نا؟ نام کیا ہے؟ نو اور حضرت بھی لگائیں ہیں اور علیہ السلام بھی لگائیں ہیں تو جو بھی رسپیکٹڈ لوگ رہتے ہیں اس پہ حضرت لگا دیتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام حضرت ابو بکر بات سمجھ مائے؟ تو جو بھی بزرگ رہتے ہیں رسپیکٹڈ لوگ رہتے ہیں اس کے نام کا آگے کیا لگاتے ہیں؟ حضرت حضرت ٹھیک ہے؟ اب یہ بعد میں بھی کچھ لگاتے ہیں جیسے علیہ السلام لگا دیئے بات سمجھ مائے؟ تو یہ ہمارے تحزیم میں نام لینے کا ایک انداز ہے بات سمجھ مائے؟ اپنی سیولائزیشن میں نام لینے کا کیا ہے؟ انداز ہے کہ ہم لوگ انبیاء کرام کے نام کے ساتھ کیا لگاتے ہیں؟ حضرت حضرت تو لگاتے ہیں سب کے ساتھ لیکن انبیاء کرام کے نام کے بات کیا لگاتے ہیں؟ علیہ السلام علیہ السلام کا مطلب سلام مانے سلامتی علیہ مانے ان پر ان پر سلامتی ہو بات سمجھیں پیس بی اپون ہیم یعنی ان پر سلامتی ہو تو علیہ السلام دو چیزیں دو طرح کی اس پر لگاتے ہیں ایک انبیاء کرام پر اور ایک فرشتوں کے ساتھ بھی لگاتے ہیں جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام بات سمجھ مائے؟ تو انبیاء کرام کے ساتھ اور فرشتوں کے ساتھ کیا لگاتے ہیں؟ علیہ السلام علیہ السلام لگاتے ہیں ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ لوگ کنفیوز ہوتے ہو کبھی رضی اللہ عنہ کبھی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی علیہ السلام کبھی رحمت اللہ علیہ بھائی کس کے ساتھ لگاتے ہیں؟ آج یہی سکھا دیتے ہیں ٹھیک ہے؟ اچھا نو کون تھے؟ نبی تھے آدم بھی کون ہیں؟ نبی ہیں تو ان کے ساتھ بھی کیا لگے گا؟ یونس کون ہے؟ نبی تو ان کے ساتھ بھی کیا لگے گا؟ علیہ السلام ہوت کون ہیں؟ نبی ہیں تو ان کے ساتھ بھی کیا لگے گا؟ سالح کون ہے؟ نبی تو ان کے ساتھ بھی کیا لگے گا؟ شویب علیہ السلام لوت کون ہے؟ نبی تو ان کے ساتھ بھی کیا لگے گا؟ ابراہیم کون ہے ان کے ساتھ بھی کیا لگا ان کا نام کیسے لیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام بات سمجھ بائے دنیا میں کتنے نبی آئے ہیں کموں بیش ایک لاکھ چوبیزہ تو سب کے ساتھ نام کے بات کیا لگائیں گے حضرت تو سب میں لگائیں گے مرد اور اسم کے ساتھ حضرت خدیجہ حضرت عائشہ حضرت ابو بکر حضرت سب کے ساتھ رہے گا لیکن بعد میں جو آئے گا تو اس میں ڈفرنس رہے گا جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان کے ساتھ کیا لگے گا جتنے بھی فرشتے آئے ہیں ان کے ساتھ بھی جیسے جبراہیل علیہ السلام میکائل اسرافیل اسرائیل اب انبیاء کرام کے ساتھ کیا لگا علیہ السلام لیکن صرف ایک نبی ایسا ہے جن کے ساتھ علیہ السلام کے بجائے ہم لوگ دوسرا وارڈ استعمال کرتے ہیں اب وہ کون ہیں حضرت اب ان کے ساتھ کیا لگائیں گے بات سمجھ مائے کیونکہ سب نبی کو ہم لوگ مانتے ہیں لیکن فالو کن کو کرتے ہیں بات سمجھ مائے تو یہ آخری رسول ہیں اور ہم لوگ ان کے امت ہیں تو ڈیفرنس کرنے کے لئے ہم لوگ ان کو کیا کرتے ہیں بات سمجھ مائے بات سمجھ مائے جیسے جتنے انسان ہیں سب بھائی ہیں لیکن خاص بھائی بھی تو ہوتا نا تو اسی طرح اس کو تو زیادہ رسپر دی جاتی ہے تو صل اللہ علیہ وسلم یہ کن کے لئے خاص ہے بات سمجھ مائے صل اللہ علیہ وسلم کا مطلب اللہ تعالیٰ کے ان کے پر رحمت ہو اور سلام پہ بات سمجھ مائے تو دو وڑے صل اللہ علیہ وسلم اور یہاں پر صرف کیا ہے السلام تو محمد صل اللہ علیہ وسلم میں نام آئے گا تو کیا بولنگے بات سمجھ مائے اور انبیاء کرام کا نام آئے گا تو بات سمجھ مائے اب اس کے بعد رضی اللہ عنہ ہے نا تو صحابہ کرام کا نام جب آئے گا تو اس میں کیا بولنگے رضی اللہ عنہ جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بات سمجھ مائے تو صحابہ کرام چاہے مرد ہو یا عورت ہو اس کے ساتھ کیا لگائیں گے رضی اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے تو آپ صل اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا لگائیں گے محمد صل اللہ علیہ وسلم لگائیں گے یہ آپ صل اللہ علیہ وسلم کا پروٹو کول ہے بات سمجھ مائے کسی بھی دوسرے کے ساتھ صل اللہ علیہ وسلم نہیں لگائیں گے تاکہ ڈیفرنس رہیں اور انبیاء کرام کے ساتھ کیا لگائیں گے اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ساتھ کیا لگائیں گے بات سمجھ مائے اب یہ ہے کہ کوئی تابعی ہے یا تبع تابعی ہے یا کوئی عام امتی ہے لیکن وہ اچھا انسان ہے اور وہ دین کی خدمت کر کے دنیا سے چلا گیا ہے جیسے امام ابو حنیفہ امام شافعی امام مالک امام احمد بن حنبل امام جعفر صادق یا محدثین میں امام بخاری امام مسلم ہے نا جیسا تو ان کے نام کے ساتھ کیا لگائیں گے ان کے نام کے ساتھ رحمت اللہ علیہ لگائیں گے رحمت اللہ رحمت اللہ اللہ تعالیٰ کے ان پر رحمت جیسے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ امام شافعی رحمت اللہ لیکن یہ وہ بزرگ کہلائیں گے جو ان کا انتقال ہو گیا ہے بات سمجھ بائیں لیکن کوئی ایسے بزرگ ہیں جو ابھی زندہ ہیں تو ان کو رحمت اللہ اللہ کہتا ہے تو پھر گستا جائیں گے کی نہیں تو ان کے لئے کیا لستعمال کریں گے حافظ اللہ اللہ تعالیٰ ان کو حفاظت میں رکھے بات سمجھ بائیں جیسے تارک جمیل صاحب مولانا تارک جمیل حافظ اللہ اللہ ان کو حفاظت میں ان کو ابھی اٹیک آ گیا تھا کینیڈا میں بات سمجھ بائیں تو ان کے لئے کیا نام کے بعد استعمال کریں گے بات سمجھ بائیں بات سمجھ بائیں ڈاکٹر زاکر نائک حفظہ اللہ لیکن ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ تو اگر کوئی آدمی بولے کہ ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ تو سمجھ جاؤ گے تم کہ وہ زندہ ہیں یا انتقال کر گئے انتقال جاؤ کیسے سمجھے کیونکہ رحمت اللہ علیہ لکھا ہوا ہے بات سمجھ بائیں اور اگر یہ رہے کہ مولانا تارک جمیل حافظہ اللہ کیسے سمجھے حافظہ اللہ اچھا کوئی میں بولا کہ عمر نے فرمایا رضی اللہ عنہ تو کیا سمجھو گی کہ وہ کون ہیں نہیں نہیں وہ تابعی ہیں امتی ہیں نبی ہیں فرشتہ ہیں کیا ہیں کیسے رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ نبی کے ساتھ لگتا ہے کن کے ساتھ لگتا ہے صحابی کے ساتھ صحابی بات سمجھ مائے میں بولا کہ حود نے فرمایا علیہ السلام کیا سمجھو گے نبی ہیں یا فرشتے ہیں بات سمجھ مائے لیکن اگر میں بولا کہ حود رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو کیا کیوں وہ صحابی ہیں بات سمجھ مائے تو یہ کٹیگری بنا دیا گیا ہے تاکہ پہچاننے میں آسانی اور ہم بولے کہ عمر نے فرمایا اور رضی اللہ عنہ نہیں لگا ہے تو سمجھ جاؤ کہ کوئی عام آدمی کی بات ہو رہی ہے کیونکہ عام انسان کبھی نام تو عمر ہوتا نا بات سمجھ مائے تو اگر رضی اللہ عنہ نہیں لگا ہے تو سمجھ جاؤ کہ عام انسان ہے اور رحمت اللہ نے لگا دیئے تو سمجھ جاؤ کہ عام انسان ہے لیکن تھوڑا سا رسپیکٹیبل ہے اور رضی اللہ لگا دیئے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ صحابی ہیں اور علیہ السلام لگا دیئے تو اس کا مطلب کیا ہے وہ نبی ہیں یا فرشتہ ہیں اور صلی اللہ علیہ وسلم لگا دیئے تو تو تمہارے ایک جو ہے محمد ہے کی نہیں محمد نے ایسا کہا اب صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لگاؤ گئے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ میں میرے بھائی کی بات کر رہا ہے اور صلی اللہ علیہ وسلم لگا دیئے تو پھر نبی کی بات ہو رہی ہے بات سمجھ مائے تو یہ سب جو ہے کسی لئے لگاتے ہیں فرق کرنے کے لئے بات سمجھ مائے تو اس کو گڑمٹ کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے ورنہ ہر چیز ہر ایک کے لئے فٹ ہو سکتی ہے بات سمجھ مائے لیکن الگ الگ تاکہ لوگوں کو پہچاننے میں کیا ہو جائے آسانی ہو جائے جیسے سرنیم بھی کسی لئے لگاتے ہیں پہچاننے میں آسانی ہونے کے لئے بات سمجھ مائے تابع اتنی بات سمجھ مائے آگئے اب بھول ہوں گے تنی نا اب رضی اللہ عنہ میں تھوڑا سا اور بھی ڈیفرنس رہتا ہے وہ کیا رہے گا کہ یہاں پر اگر خاتون رہے گی لیڈیس رہے گی تو یہ رضی اللہ عنہ کے بجائے کیا ہو جائے گا انہا ہو جائے گا بات سمجھ مائے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ رضی اللہ کے مطلب کیا ہوتا ہے اللہ ان سے راضی ہو ہم لوگ دعا دیتے ہیں اللہ تعالی ان سے خوب خوب راضی ہو اللہ جس سے راضی ہو گیا اس کا بیڑا پار ہے تو انہا کس کے ساتھ لیڈیس کے ساتھ انہا کس کے ساتھ بات سمجھ مائے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ انہا کیا انہا انہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی کا نام کیا تھا اب انہا کبھی نہیں نہ بھولو گئے کیوں کیونکہ لیڈیس کے ساتھ انہا اجنس کے ساتھ انہا کبھی کبھی دیکھو گے انہما بھی رہتا ہے یہ کس کے ساتھ یہ رضی اللہ لکھا رہے گا اور لکھا رہے گا انہما نہ انہا بلکہ انہما تو یہ کب رہتا جانتے جب دو صحابی کا نام آتا ہے تو انہما کر دیتے ہیں جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اب یہ دو صحابی ہیں عمر فاروق تو صحابی ہے ہی اور ان کے بیٹے ہیں عبداللہ یہ بھی صحابی ہیں تب یہ دو آگئے نا اب دونوں کو دعا دینی ہے ایک ساتھ تب دو جگہ نہیں بولنگے عبداللہ رضی اللہ اور ابن عمر ایسے نہیں بولنے یہیں پہ کیا کر دیں گے انہما کر دیں گے تو یہ انہما رہنے تو سمجھا کہ دو یہ بات سمجھوائے اب دیکھو یہاں بجے سے عمر بن خطاب رضی اللہ انہو اب انہو کیوں کیے تو اس سے پتا چلا کہ اس میں ایک ہی صحابی ہے کیوں یہاں پر انہو ہے اگر دو رہتا دونوں صحابی رہتے عمر بھی رہتے ان کے والد بھی رہتے تو یہاں پر کیا ہو جاتا انہما ہو جاتا لیکن یہاں پر انہو لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے اس میں سے ایک ہی صحابی ہے یہ سمجھے کہ ایمان نہیں لائے بات سمجھ مائے تو یہ ایک ہی صحابی ہے تو یہاں پر انہو یہاں پر یہ باپ بیٹا دونوں صحابی ہیں تو کیا کر دیئے انہوما انڈرسٹین ٹھیک ہے اب لیڈیس بھی دو رہے گی تو انہوما ہی رہے گا کوئی فرق نہیں لیکن کبھی کبھی کئی صحابی کا نام آ گیا جسے چاروں خلیفہ حضرت ابو بکر حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی حضرت علی اللہ آسٹ میں بولنا ہے رضی اللہ تو انہوم بولیں گے پھر بات سمجھ بائیں جیسے حضرت ابو بکر عمر عثمان علی اب یہاں پر چاروں کے ایک ساتھ رضی اللہ کر دینا کیونکہ ٹائم کم ہے بڑی لمبی تقریر کرنی چل دیسے تو کیا کر دیں گے رضی اللہ انہوم بات سمجھ بائیں ہو کے بجائے ہم لگا دیں گے تو اس کا مطلب کیا ہو جائے گا کہ سب پہ اللہ راضی ہے سب سے اللہ راضی ہے بات سمجھ بائیں اور کئی لیڈیز کا نام رہے گا تو وہاں پہ انہونا کر دیں گے بات سمجھ بائیں جیسے حضر عائشہ حضر خدیجہ حضرت سلمہ رضی اللہ انہونا انڈیسٹن تو یہ سے بہت کم استعمال ہوتا ہے یہ ایک فرق یاد رکھنا رضی اللہ انہو رضی اللہ انہا انہو کس کے ساتھ ایک مرد صحابی کے ساتھ انہا کس کے ساتھ ایک عورت صحابیہ کے ساتھ صحابیہ کے ساتھ انڈیسٹن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص کیا لگائیں گے اور انبیاء اکرام کے ساتھ علیہ السلام لگائیں گے آپ فرشتوں کے ساتھ کیا لگائیں گے بات سمجھ بائیں اور صحابیہ کے ساتھ کیا لگائیں گے بات سمجھ بائیں انہو اور صحابیہ کے ساتھ انہا اور کوئی بزرگ گزرے ہیں تو ان کے ساتھ کیا لگائیں گے اور کوئی بزرگ ابھی دین کی خدمت کر ان کے ساتھ کیا لگائیں گے بات سمجھ بائیں اور بھی لفظ ہے جو لوگ زندہ ہیں انس کے لئے مدد زلہ العالی دامت برکاتہو ٹھیک ہے لیکن زیادہ تر یہ رہتا ہے بات سمجھ بائیں اب اس میں سے اگر کبھی جو ہے کسی صحابی کے ساتھ علیہ السلام لگ جائے تو ایسا نہیں کہ گناہ ہو جائے گا بات سمجھ مائے لیکن ایک طریقہ رہتا ہے نا ہر چیز کا تو طریقہ جو ہے یہی بتایا گیا ہے تاکہ اس سے identification میں آسانی ہو بات سمجھ مائے جیسے تمہارا نام اکرام و رحمان ہے میں بول دوں افوان تو گناہ ہو جائے گا کیا لیکن گڑ بڑ ہو جائے گا نا میں ایک نام سے پکار ہو اسی طرح سے کسی کے ساتھ کچھ لگ گیا تو میننگ کے لحاظ سے بہت زیادہ فرق نہیں ہو جائے گا بات سمجھ مائے لیکن یہ ہے کہ ایک طریقہ ہے تو طریقہ سے آدمی کو چلنے میں کیا رہتی ہے آسانی رہتی ہے تو سمجھ گئے سمجھ چیز تو بند کریں ویڈیو اب دوسری ویڈیو بنائیں انشاءاللہ